اسلام علیکم میں ہوں اسلام علیکم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے اوفیشل دلہ ناظرین عام طور پر آپ دیکھیں کہ جب کسائی کے پاس آپ گوشت لینے جاتے ہیں یا گھر میں ایک قربانی وغیرہ ہوتی ہے تو وہ جب بکرہ گراتے ہیں تو اس کے بعد تکبیر پھیرتے ہیں اور تکبیر پھیرنے کے بعد جب بکرہ ٹھٹا ہو جاتا ہے اس کی روح پرواز کر جاتی ہے تو اس کے بعد وہ اس کی خال اتارتے ہیں بوٹیاں بناتے ہیں اب لازمی بات ہے جب بکرے کی روح پرواز کر گئی اب اس میں جان نہیں آپ اس کی خال اتاریں یا اس کی بوٹیاں بنایں لیکن اگر آپ کے سامنے جو جانور ہے اس کو زبا کیے بغیر اس کی خال اتارنے شروع کر دیں آپ برداشت کر سکیں گے بھائی ویسے جانور زبا دیکھتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے لیکن اگر ایک زندہ جانور کی خال اتارنے شروع کر دی جائے تو آپ اس پکڑ کے اس بندے کو کیا کہیں گے ظالم کہیں گے اس سے کہیں گے تو دبا ہو جا کی کر رہے ہیں ساڑھے کو نہیں بے کر تصور میں آ کے ہی جھر جھری آ جاتی کہ آپ کے سامنے کو اس طرح کا واقعہ ہو لیکن آپ ہی دیکھئے کہ جانور سے ہٹ کر اگر انسان کو ہم یہاں لے آئیں کہ زندہ انسان کی خال اتارنے شروع کر دی جائے تو بھائی آپ تو میں کہتا ہوں کہ یقیناً کہتے ہوئے میری زبان نہ کھڑا رہی کہ ایک زندہ انسان جیدے جاکتے انسان کی خال اتار دی جائے تو وہ تو بالکلی ناممکن بات ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے جانور کے ساتھ کرے تب بھی اور انسان کے ساتھ تو بالکلی کہ پکڑ کے اسے پولیس کے بھی حوالے کریں گے اس کو الٹا بھی لٹکائیں گے اس کو شاید موم جسٹس کے ساتھ ماری دیں لیکن آپ دیکھیں کہ کتنی بسکت قسمتی ہے کہ پاکستان کی عمام پیچھلے چھہتر سالوں سے اپنی زندہ کھار اتروا رہی ہے اور ہمارے حکمان وہ بدترین قصائی بنے بیٹھے ہیں جو ہماری خال اتار رہے ہیں اور ہماری خال اتارتے 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 ہمارے اس بات کمی نظار نہیں کر رہے کہ ایک دفعہ جان تو نکل جائے یا تو آپ ایک دفعہ ماری دو یار ہمیشہ کے لیے تاکہ روپ پرواز کر دے اس کے بعد آپ ہماری خال اتارو ہماری بوٹیاں بناو جو مرضی کرو لیکن کتنا یہ ظلم ہے کہ ہم زندہ ہیں لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری روزانہ موت سے بری حالت تھکی جا رہی ہے ہم زندوں میں زندہ لاشے بن کے رہ گئے ہیں اور روز مر رہے ہیں روز جی رہے ہیں اور ہماری وہ روپ پرواز نہیں کر رہی ہے لیکن اس تکلیف سے ہم بار بار گزر رہے ہیں ذرا ایک لمحے کے لیے آپ جائیں عوام میں نکلیں اور پتہ لگے جناب کے لوگ کتھ حالوں میں زندہ رہ رہے ہیں ابھی آگا خان اسپٹل سے آ رہا ہوں ایک جاننے والا لڑکا ہے اس نے خودکشی کی کوشش کر رہی ہے کیوں صبح نو بجے سے شام چھ بجے تھا کہ ایک آفیس میں وائٹ کالر جوب کر رہا تھا سیلری کے نام پہ اٹھائیس ہزار روپے دے رہے تھے آفیس سے نکل کے ڈائریکٹ فوڈ پانڈا کی شٹ پہنتا اور فوڈ پانڈا اور بائیکیاں دونوں چلا رہا تھا اگلے دن صبح چھ بجے تک چھ بجے گھر جا کے دو گھنٹے سوتا آٹھ بجے اٹھ کے پھر آفیس کے لئے نکل جاتا رات میں اس نیچرز نے اس کو روکا اس کی بائیک چھینی اس کا موبائل چھینہ اس کے پیسے لے گئے تین بیٹیاں گھر میں سکول نہیں جا دیتی تین مہینے سے کیونکہ فیس کے پیسے نہیں تھے جو پیسے آ رہے ہیں وہ بجلی کا بل گیس کا بل رینٹ اور راشن میں چلے جاتے ہیں وہ رات میں جب گھر آئے اس کو سب سے آسان لگا ہے کہ میں فینائل پی کے مر جاتا ہوں یہ حالات ہوئے میں کراچی کے لڑکوں کے اور وہ لڑکا پڑا لکھا ہے گریجویٹ ہے کوئی میٹرک پاس نہیں ہے تو سوچیں وہ اس مینٹل کنڈیشن میں تھا کہ اس نے اپنی فیملی کو چھوڑ کے فینائل پی کے مرنے کی کوشش کری وہ تو اس کے گھر والا کوئی اڑ گیا وہ اس کو لے گیا ہسپٹل مہا سے پیر ایک بندہ ملیا وہ اس نے بولا بھائی آگا خان کا کیس ہے وہ آگا خان لے گیا پیسے نہیں تھے گھر والوں کے پاس وہ کسی سے مانگ مون کے اس کی بیوی نے کوئی زیبر ویور بیج کے اپنے کراہ کرو کے کچھ نہ کچھ اس کو جو ابھی علاج چلے ابھی زندگی اور موت سے لڑا ہے سمجھ نہیں آرہی سکت گورنٹ کو کہ کیسے عوام کو نچوڑے کیسے عوام کی بوٹیاں کر دے لیکن جان نکالنی نہیں ہے جان بیچ میں ہے اس کے زندہ انسان کی بوٹیاں کرنی ہے زندہ انسان کی کھال اتارنی ہے تو آپ دیکھیں کہ سانس لینے کے علاوہ آپ سورج کی روشنی پر بھی ٹیکس لگا دیا اور اس طریقے سے عوام کو مزید یہ رسوہ کر رہے ہیں اور ابھی اسی رسوائی میں ناظرین آپ کے سامنے حالت یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ہماری جو عوام ہیں ان سے اوور بلنگ کی جاتی ہے اور ابھی اس حسنے میں کہا یہ گیا جناب جو اوور بلنگ کرے گا اس کی جو سزا ہے وہ تین سال دی جائے گی جو بھی افسر اوور بلنگ کرے گا لیکن اگن یہ بھی آئی واش ہے یقین یہ بھی آئی واش ہے کہ ہماری دل بہلانے کے لیے انہوں نے بات کر دی ہے کچھ دن کے لیے اس پر کچھ ہوگا معاملات ہوں گے آپ نے دیکھا تک کریک ڈاؤن بھی ہوا تھا ہم وہ بدنصیب لوگ ہیں جو اتنا ٹیکس دیتے ہیں کہ وہ غریب آدمی جو مطلب صرف خودکوشی کر رہا ہے وہ بھی ٹیکس دے رہا ہے وہ ٹیکس دے رہا ہے پھر خودکوشی کر رہا ہے حالت یہ ہے کہ خودکوشی کرنے سے پہلے بھی وہ ٹیکس دے رہا ہے اور ٹیکس دیتے دیتے وہ کہتا ہے کہ یار ہر وقت میری خالو تاری جا رہے ہیں میں یہ کی دفعہ بھی جان لے لو لیکن اگن آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح یہ نظام کیسے چل سکتے ہیں اب دوسری طرف ایک ایسا ملک جہاں آپ کے پاس وسائل ہیں جہاں آپ ان مسائل سے نکلنے کے لیے ان وسائل کا استعمال کر کے عوام کو ریلیو دے سکتے ہیں لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اوورال سسٹم جو ہے نا یقین کیجئے یہ بسیکلی آپس میں ان کا مکمکہ ہے جتنی بھی سیاسی جماعتیں یہ تمام سیاسی جماعتیں آپس میں مکمکہ کر کے آئیں کہ عوام کے ساتھ انہوں نے یہی کرنا ہے کیونکہ یہ جو کر رہے ہوتے ہیں اسی پر ہی ان کی سیاست چال رہی ہوتی ہے وگرنا اگر یہ سیریس ہوں تو ان کے بینک بیننس نہ بڑھیں ان کی لائفٹیل نہ بڑھ خراب ہو آپ اوپر جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں ان تمام کے تمام سیاستدانوں کو دیکھیں تو آپ کو ایک چیز واضح نظر آئے گی اور وہ چیز نظر یہ آئے گی کہ جی تمام کے تمام بڑے بڑی محلات میں رہتے ہیں بڑی بڑی گاڑی میں سفر کرتے ہیں بہتر ہیں ان کے بچے دنیا بھر کے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں دنیا بھر میں ان تمام کی جائے جاتے ہیں دو وقت کی روٹی کا انہیں مسئلہ نہیں بچوں کے فیس کا انہیں مسئلہ نہیں بجلی کے بلوں کا انہیں مسئلہ نہیں مطلب یہ اوورال آپ کے چوبیس پچیس کروڑ جتنی بھی عوام ہیں ان تمام کے مختلف الخیال بدترین ایک دوسرے کے بظاہر دشمن حکمران لیکن لیونگ سٹینڈرڈ میں رہن سہن میں سوچ میں ظلمیں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ایک ہی ڈگر میں ہے اور اپنے آپ کو جب یہ عوامی نمائندہ کہتے ہیں اور عوام کی حالت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کسی بھی حوالے سے عوامی نمائندہ تو نہیں لیکن عوام کی اس حالت زار کے وہ براہرہ سے مدار ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کے حال پر رحم کرے اور اس دنیا میں بھی آپ کو صرف اتنی سی بات بتاؤں کہ یہ چند روزہ زندگی میں یاربوں کھربوں کے لیے ڈاکے مارنے والے لوگ اور عوام کو گمراہ کرنے والے لوگ عوام کے ساتھ منافقت کر کے اپنی حکمرانی کرنے والے لوگ یہ تمام بیروکریٹ اور جو بھی مسلط ہم پر ہیں یا کیا آپ کبر میں اپنے ساتھ اپنی لینڈ کروزریں یا جن زمینوں پر انہوں نے قبضے کیے ہیں یا وہ جو کروڑوں اور مور پر اپنے بینک بیلنس میں رکھیں وہ لے کر جائیں گے کیا کفر میں ان کی جیب ہوگی کل اللہ کی عدالت میں جس اولاد کے لیے وہ اپنے ہر جائز اور نجائز کا خیال کیے بغیر یہ ڈاکے زنی کر رہے ہیں عوام کے استحصال کر رہے ہیں ایک ایک کانسو کا ایک ایک آہ کا انہیں حساب دینا ہے تو اب اندازہ لگائیے کہ اس چند روزہ زندگی کہ یہ کتنے گھٹے کے سودا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے اور انہیں توفیق دے کہ بہتر سودا کر کے دنیا سرگی میں یہ عربوں کھربوں کے لیے ڈاکے مارنے والے لوگ اور عوام کو گمراہ کرنے والے لوگ عوام کے ساتھ منافقت کر کے اپنی حکمرانی کرنے والے لوگ یہ تمام بیروکریڈ اور جو بھی مسلط ہم پر ہیں یا کیا قبر میں اپنے ساتھ اپنی لینڈ کروزریں یا جن زمینوں پر انہیں قبضے کی ہیں یا وہ جو کروڑوں عربوں پر اپنے بینک بیلنس میں رکھیں وہ لے کر جائیں گے کیا قفر میں ان کی جیب ہوگی کل اللہ کی عدالت میں جس اولاد کے لیے وہ اپنے ہر جائز اور نجائز کا خیال کیے بغیر یہ ڈاکے زنی کر رہے ہیں عمام کے استحصال کر رہے ہیں ایک ایک قانسو کا ایک ایک آہ کا انہیں حساب دینا ہے تو اب اندازہ لگائیے کہ اس چند روزہ زندگی کہ یہ کتنے گھٹے کے سودا کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے اور انہیں توفیق دے کہ بہتر سودا کر کے یہ دنیا سے رخصت ہوں آسانش میں کجاز دیجئے اللہ حافظ